اسلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹوک کے ساتھ میں ہوں اسماگول سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر وزیراعظم شہباز شریف کال دورہ لاہور لاہور سی سید مقتار شاہ ڈیپیٹی بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کی زہر صدارت ملک میں سرمایہ کاری کے فروغ میں ماؤن انڈسٹریل اور ایکسپورٹ سیکٹر کے مسائل کے حل کے لیے جائزہ اجلاس اجلاس میں وفاقی وزیر برائے انرجی ڈویجن انجینئر خورم دستگیر وفاقی وزیر بورڈ آف انویسٹمنٹ چودری سالک حسین وفاقی وزیر برائے کامرس سید نوید کامر وفاقی وزیر برائے انڈسٹریز سید مرتضی محمود وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک میمبر قومی اسمبلی شاہد خاکان اباسی صوبی وزیر قانون ملک احمد خان مطالقہ وزارتوں کے عالی حکام اور ٹیکسٹرائل سیکٹر کے نامر وزنس پین نے شرکت کی وزیر آزم شباز شریف نے انڈسٹریل اور بالخصوص ٹیکسٹرائل سیکٹر کے انرجی سپلائی کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرنے کے لیے بزنس پین کے نمائدہ گروپ کو مطالقہ وزارت سے فوری طور پر ملاقات میں تفصیلیں مسائل پر تبادلہ خیال کے ہدایت کی وزیر آزم شباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کے انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کے مسائل کے موافق اور موضوع اقدامات کے ذریعے فوری حل میں ہی پاکستان کے معاشی بقا پوشیدہ ہے وزیر آزم شباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی طور پر غیر معاملی صورتحال میں انڈسٹریل اور برامدی سیکٹر کی ہر ممکن مدد سے ہی پاکستان کے برامدی مصنوعات کو عالم مارکٹ میں بہتر طور پر پیش کیا جا سکتا ہے مذہب برام وزیر آزم شباز شریف نے صرف گیس پر چلنے والے کارخانوں کے لیے گیس لوٹ شیڈنگ کی پالیسی پر نظر سانے کے ہدایت کی تاکہ برامداد کے پیداواری ترسیل کوئی اقینی بنایا جا سکے